السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اسلامی لرننگ پوائنٹ چینل پر خیر مقدم ہے آئیے سبق شروع کرتے ہیں ناظرین سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں آئیے سبق شروع کرتے ہیں ناظرین آج کا سبق سبق نمبر اٹھارہ جو پیچھے گزرا ہے یعنی ادغامِ رملون اسی سے جڑا ہوا ہے ادغامِ رملون ہم سب پڑھے تھے کہ چھے ہیں یا را میم لام واو نون ان میں سے چار حروف یا واو میم نون یعنی یومن کا قائدہ پڑھ چکے ہیں ابھی را اور لام کا قائدہ پڑھیں گے تو آئیے قائدہ جانتے ہیں کہ قائدہ کیا ہے ناظرین نون ساکن اور دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین کے بعد را اور لام میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے امید ہے آج کا قائدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب مثال دیکھتے جائیے مم را زبر مر را با زبر رب مر رب با پیش بو مر رب بو کاف زبر کا مر رب بو کا مم را زیر مر را زبر را مر را سینو آو پیش سو مر رسول لام دو زیر لن مر رسول کاف زبر کا مر رسول را زیر را زیر مر رسول کری مم دو زیر من مر رسول کری من مم را زیر مر را حا زبر را مر را مم زبر ما مر رحمة تا زیر تی مر رحمتی کاف زبر کا مر رحمتی کا غین زبر غا فا واو پیش فو غفو را را دو زبر رر غفو رر را زبر را غفو رر را حا یا زیر حی غفو رر رحی مم الف دو زبر من غفو رر رحی من عین یا زیر عی شین زبر شا عیشا تا را دو زیر تی عیشا تیر را آلف زبر را عیشا تیر را زاد زیر دی عیشا تیر راضی یا زبر یا عیشا تیر راضی تا دو زیر تی عیشا تیر راضیتی را زبر را حمزا واو پیش او راو فا را دو پیش فر را او فر را زبر را را او فر حا یا زیر حی را او فر را حی میم دو پیش من را او فر را حی من یا زبر یا کاف لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل لا ها التا پیش ہو یا کل له میم لام زیر مل لام زبر لا مل لا دان نون پیش دن مل لدن ها پیشو مل لدنه میم لام زیر مل لام زبر لا مل لا با زبر با مل لبا نون دو زیر نن مل لبن را ازا زیر رز قاف لام دو زبر قل رزقل لام زبر لا رزقل لا کاف مین پیش کم رزقل لکم حمزا فا پیش اف فا لام دو زیر فل افل لام زبر لا افل لا کاف مین پیش کم افل لکم کاف لام پیش کل لام لام دو پیش لول کل لام زبر لا کل للا ہا الٹا پیش ہو کل للا ہو ناظرین آئیے اب ہم ان حروف کا اجراء کریں گے آپ را اور لام کا جو قائدہ ابھی پڑھے ہیں اسے غور کرتے جائیے مر ربو کا میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے اس لئے مر ربو کا میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جائی سے مر ربو کا مر رسول کریم میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے اس لئے مر رسول کریم میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے اس لئے مر رحمت کا میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جائی سے مر رحمت کا مر رحمت کا مر رسول کریم میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جائی سے مر رحمت کا مر رسول کریم میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جائی سے مر رحمت کا مر رسول کریم میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جائی سے مر رحمت کا مر رسول کریم میں رعو فر رحیم میں دو پیش کی تنمین کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے اس لئے رعو فر رحیم میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جائی سے مر رحمت کا مر رحمت کا مر رسول کریم میں یا کل لہو میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے اس لئے یا کل لہو میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جائی سے یا کل لہو مل لدنہ میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے اس لئے مل لدنہ میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جائی سے مل لبانن میں نون ساکن کے بعد حروفِ ارملون میں سے لام ہے اس لئے مل لبانن میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جیسے مل لبانن رزق لکم میں دو زبر کی تنوین کے بعد حروفِ ارملون میں سے لام ہے اس لئے رزق لکم میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جیسے رزق لکم افل لکم میں دو زبر کی تنوین کے بعد حروفِ ارملون میں سے لام ہے اس لئے افل لکم میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جیسے افل لکم دو پیش کی تنوین کے بعد حروفِ ارملون میں سے لام ہے اس لئے ادغام بغیر غنہ کے ہوگا جیسے ناظرین امید ہے آپ راہ اور لام کا قائدہ جو ابھی پڑھے ہیں سمجھ چکے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ